سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں سو انڈوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اگر ہم موجودہ سیچوئیشن کو ڈسکس کریں سو کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈوں کی سمگلنگ کی جا رہی ہے انڈوں کو بھیجا جا رہا ہے دبائی اور افغانستان اور نہ صرف یہ بلکہ انڈے جو ہیں سرکاری قیمت تو انڈوں کی تین سو پینسٹ روپے پر ڈزن کے حساب سے یہ اویلیبل ہیں لیکن مارکٹ میں انڈے دستیاب نہیں ہے اور اگر مل رہے ہیں سو بہت مہنگی قیمت پر مل رہے ہیں اس وقت اگر ہم دیکھیں سپرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی اس طرح سے متحرک نہیں دکھائی دے رہی اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو یا تو انڈے مل نہیں رہے یا بہت مہنگے مل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ایک مافیا باقاعدہ طور پر انوالو ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے متحرک ہے سو اصل وجوہات کیا ہے کیوں انڈا جو ہے ایک نورمل پرائز جتنی حکومت نے رکھی ہے اس پر اویلیبل نہیں ہے اور کیوں اس کی سمگلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہوں گی پریزیڈنٹ پنجاب پولٹری اسوسییشن تارک جابید صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں صدر کریانی اسوسییشن حافظ عارف گوجر صاحب اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے گپتگو کا آغاز آپ سے تارک صاحب کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انڈا جو ہے وہ مارکٹ میں یا تو اویلیبل نہیں اور اگر مل رہا ہے تو بہت مہنگا مل رہا ہے نہیں مارکٹ میں انڈا اویلیبل تو ہے لیکن کیونکہ اس کی قیمت ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے مقرل کی جاتی ہے اور جیسے جیسے سردی آتی ہے سردی کی شدت بڑھتی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے اسی وجہ سے پھر اس کی پروڈکشن دیکھنی پڑتی ہے اگر پروڈکشن سے ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کل چونکہ سردی کی شدت شروع ہو چکی ہے لاہور میں تو شاید تھوڑا سا کم ہے لیکن دھیارت میں سردی بہت ٹھیک جا رہی ہے اس وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کافی بڑی ہوئی ہے تو ڈیمانڈ سپلائی کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ہی سردی میں اس کی قیمت بڑھتی ہے جیسے پہ وہی ہو رہا ہے اور شاید اس میں تھوڑا سا یہ انسر بھی شامل ہے کہ تھوڑا انڈا خودانستان بھی جا رہا ہے اور دبائی کبھی ہم سن رہی ہیں کہ انڈا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے شارٹی نہیں ہے لیکن قیمت بڑھ رہی ہے انڈا آپ جتنا بھی چاہیں آپ کو مل جائے گا تھوڑے سے پیسے بڑھا کے دینے پڑیں گے بہی بات ہے کہ یہاں تو نہیں مل رہا اور اگر مل رہا ہے تو بہت مہنگا پھر مل رہا ہے جتنی سرکاری نرخ جو مقرر کیے گئے ہیں ان پر نہیں مل رہا آپ سے جاننا چاہوں گی عارف صاحب کی کیا وجہ ہے انہوں نے تو کہا کہ انڈا آویلیبل نہیں جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق انڈا کی شارٹیج ہے اور اگر مل رہا ہے تو پھر بہت مہنگا مل رہا ہے پہلے نمبر تو یہ ہے کہ شارٹیج نہیں ہے شارٹیج کی گئی ہے یہ ایک نیا مافیا وجود میں آ گیا ہے اس سے پہلے ہم چینی کی کہ مافیا کے ساتھ تو خیر دیکھ رہے تھے کہ معاملات کیا ہیں اب پہلی دفعہ ہویا ہے کہ انڈا جو ٹریڈرز ہیں یہ ایک مافیا بن گیا ہے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ فارمر کے ساتھ جتنا پندرہ دن کے جتنا مال تھا وہ اٹھا لیا ہے انہوں نے پبند کر دیا ہے فارمر کو کہ پندرہ دن کا مال جتنا ہوگا وہ ہم لیں گے اس میں پانچ چھے پارٹیاں ایسی ہیں جو سرکردہ ہیں جو ایسوسیشن بھی چلا رہی ہیں انہوں نے پہلی دفعہ نئی ایک گیم کھیلی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوئے اور اگر آپ یہ کہیں کہ دبائی مال جاتا ہے اس سے پہلے بھی جاتا تھا افغانستان مال جاتا ہے اس سے پہلے بھی جاتا تھا آج رکا نہیں ہے دبائی کی جو کوالٹی جاتی ہے وہ پاکستان میں سیل نہیں ہم کرتے اور جو افغانستان میں مال جاتا ہے وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے ہمارے جو عام روٹین کا سائز ہے وہ ساٹھ گرام کا ہے اور جو افغانستان جاتا ہے وہ پنتالیس پچاس گرام جہاں ایسے جاتا ہے وہ بھی جا رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ ہے کہ انڈا اب یہ ہے کہ جو سرکاری ریٹ ہے ایک تو وہ اس کا طریقہ کار کوئی نہیں ہے کہ کسی کو بھی پبند نہیں کیا جاتا ہے میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا میمبر بھی ہوں اس میں یہ کہ اگر انڈا مہنگا ہو گیا ہے تو فارمر نے انڈا مہنگا کر دی ہے اس میں صرف لاگ کیا ہے کیپ لگایا ہے صرف ریٹیلر پہ اس کو چار پہ درجن دیے جاتے ہیں وہ آج اس حساب سے جو فیڈ کے حساب سے ایک پیٹی جس میں تین سو ساٹھ انڈے ہوتے ہیں تیس درجن کی پیٹی ہے اس کو کونٹ کیا جاتا ہے وہ آج ریٹ تین سو ساٹھ جہاں انسٹ ریٹ ہے سرکاری طور پر ریٹ ہے تین سو پینسٹ کے قریب ہے جی بلکل ایسے ہی ہے لیکن تین سو پچانمے تک سیل ہو رہا ہے چار سو سے بھی پلاس کیا ایک انڈا یعنی کدھرے کا مل رہا ہے تقریباً پینٹس روپے کا اور جو اگر شارٹیج کی بات کریں لاہور میں ایسی شارٹیج ہوئی صرف یہ کہ ریٹ بڑھانے کیلئے شارٹیج ہوئی فارمر نے اسی ریٹ میں مال دیا ہے جو سرکاری ریٹ بنتا ہے لیکن ٹریڈر میں ٹریڈر نے یہ ایسا کام کیا کہ مال روک لیا اور روکنے کے سی یہ ہوا ہے کہ دس ہزار ایک سو پچاس روپے کی جو پیٹی تھی بارہ ٹری کی وہ سیل ہوئی گیارہ ہزار پانچ سو میں گیارہ ہزار اٹھ سو میں اور بارہ ہزار میں انڈے کی شارٹیج تو پھر ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انڈہ نہیں مل رہا یعنی کہ انڈہ مل رہا ہے لیکن بہت منگا کرتے لیا جا رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں کہ تارک صاحب آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ مسکرار ہیں اور آپ نے پہلے کا شارٹیج تھی نہیں عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج پیدا کی گئی آرٹیفیشل شارٹیج جو تھی وہ کی گئی ہمارے ملک کا یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ریڈ بڑھاتی ہیں رمضان آ جاتا ہے خجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے ملک کا کلچر بن چکا ہے یہی کلچر اب انڈے والی جو سنت ہے اس میں بھی آ گیا ہے تو پہلے سٹیشن پہ ایک انڈے کی منڈی لگتی تھی جہاں پہ اپن آکشن میں اس کا ریڈ نکلتا تھا اب ایک عرصہ ہو گیا وہ منڈی ختم ہو گئی ہوئی ہے اب یہ سارا ٹریڈرز کی رحم و کرم پہ ہے کہ وہ کتنا اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں کس حساب سے اس کا ریڈ بنا سکتے ہیں تو عارف صاحب بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں حقیقت والی بات تو یہی ہے بلکہ ٹھیک اچھا عارف صاحب ایک اور یہ چیز کہ کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اقدامات کیے جاتے ہیں میجسٹریٹ ہوتے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتی ہیں تو کیا ابھی جس طرح سے مجھے آپ کی بات سے یہی لگے کہ یہ مافیا جو ہے یہ بیسیکلی ٹریڈر مافیا ہے تو کیا اب کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں جو حکومت کی طرف سے ہوں اور اس چیز کا تعیون کریں اس کو چیک کریں حالق ہونا تو یہی چاہیے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کوئی میکنیزم ہونا چاہیے کہ اگر یہی پیٹی پانچ ہزار آٹھ سو میں پڑتی ہے فارمر کو جہ چھ ہزار میں پڑتی ہے اس حساب سے دو سور پیر درجن انڈا ہونا چاہیے اب جبکہ چار سور پیر درجن انڈا ہو گیا کسی نے چیک اینڈ بیلنس کا وہ معاملہ ہے ہی نہیں اور دوسرا جو مارکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ برائے نام ہیں ان کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا صرف نام فل کیے ہوتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری کے صرف ایک دکھانے کے لیے اس کے بعد آج تک صالح صحیح صاحبہ کے دور میں بنی تھی یہ مارکٹ کمیٹیاں اسلام اقبال صاحب تھے اور اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں کوئی غیر مؤثر کیا یہ اچھا فعال ہی نہیں ہے فعال ہی نہیں ہے اب یہ ہے کہ اگر چھ ہزار علی پیٹی بارہ ہزار میں سیل ہوئی ہے تو اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے کیا کہ سرکار کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے تو کس نے ریلیف دینا ہے جب سٹیک ہولڈر میں ہوں ٹریڈر ہیں فارمر ہے سرکار کا بندہ ایک بیٹھے تو اس کو یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ چھ ہزار سے ہم آج یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کیا حکومت کے نالج میں نہیں ہے چیز اور اگر ہے تو کیوں اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اصل میں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا عربائیسیس مسئلے پہ یہ لائف سٹیک ہے اس کو نہ دھو ہم بہت لمبا چوڑا سٹیک کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو ہم بہت جلدی پیداوار کر سکتے ہیں تو جب ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے جن دنوں میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی گرمی کے دن ہوتی ہیں پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ سے بلو جا کے بکتا ہے اس وقت فارمر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے ٹریڈرز بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس میں حکومتی عمل دخل کوئی نہیں ہے اصل میں تو اس کو سستہ کرنے کے لیے اس کی فیڈ سستی کرنی ضروری ہے جس کے لیے بارہا فارمرز بھی تمام ایسوسیشن بھی درخواست بھی کر چکی ہیں کہ فیڈ ریٹس بہت زیادہ ہیں جو انگریڈینٹ کے حساب سے اس وقت فیڈ کا ریٹ بنتا ہے اگر وہ اس پہ لے آئے جائے ایک ازار پیاب ہوری کم کر دیئے جائے تو انڈا بھی کم ہو جائے گا مرگی کا گوش بھی کام ہو جائے گا اصل جو توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیسے کم کیجئے اس پہ حکومتی اداروں کو عمل کرنا چاہیے تو میرا خیال اگر وہ اس کے کام ہو جائے اس کی فیڈ سستی ہو جائے انگریڈینٹ کے مطابق ہو جائے تو انڈے کے ساتھ ساتھ چکن بھی سستہ ہو جائے گا جو آنے والے دنوں میں سنگا ہونے والا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیڈ اس میں بہت زیادہ مہنگی ہے جس کی وجہ سے ایک تو ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ فیڈ بہت زیادہ مہنگی ہے اور اگر عوام کو ریلیف دینا ہے تو ان دونوں پہلوں پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے یہی سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے لیکن مجھے بھی شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے ناظرین آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور بیوز ہم بات کر رہے تھے انڈوں کے من مانے نرخ جو ہیں وہ اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں اور ایک آرٹیفیشل شورٹیج جو ہے وہ مارکٹ میں پیدا کی گئی ہے تاکہ انڈے جو ہیں وہ مہنگے دام و فروخت کیے جا سکیں ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں پریزیڈنٹ پنجاب پھولٹری اسوسییشن تارک جاوید صاحب اور صدر کریانہ اسوسییشن حافظ عارف گجر صاحب عارف صاحب میں بریک پر جانے سے پہلے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ چھوٹا تھا وہ یہی سہی تھا کہ اگر ہم دیکھیں سو ایک تو مرگیوں کی جو خاد ہے یا جو ان کو سویا بین بسیکلی فوڈ جو ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ بہت مہنگی اور یہ مسئلہ جو ہے شاید کافی عرصے سے چلتا آرہا پچھلے سال سے غالباً چل رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو مانگ میں بھی کیونکہ سردیاں ہیں تو مانگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا یہ دو یہی ریزنز ہیں اور حکومت کو اس طرف ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا کہ ڈالر کا بہانہ تھا پیٹرول کا بہانہ تھا پیٹرول نیچے آ گیا اور ڈالر بھی نیچے آ گیا لیکن اس حساب سے ان کی فیڈ نیچے نہیں آئی فارمر دو سال سے بہت زیادہ نقصان میں ہے اس سے پہلے بھی نا تو اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو بلکل ایکشن لینا چاہیے کہ اگر ڈالر نیچے آ گیا پیٹرول کم ہو گیا پھر فیڈ کی قیمت کم کیوں نہیں حالانکہ اس حساب سے جو مارکیٹ میں آواز ہے کہ ایک ہزار پے تک فیڈ جو ہے وہ نیچے آنے چاہیے اگر فیڈ ایک ہزار پے نیچے آ جاتی تو آٹومیٹکلی انڈے کا ریٹ بھی نیچے آ جائے گا مرگی کا ریٹ بھی نیچے آ جائے گا یہ صرف چیک انڈ بیلنس نہ رکھنے کی وجہ سے ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ ریٹ دیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور تمام ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو دیمانڈ چاہیے ہوتی ہے مارکیٹ میں یا عوام کے لیے انڈہ جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی پیدا ہونا چاہیے اس سے زیادہ جو اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ اگر فارمر نقصان میں جا رہا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک سال انڈہ بیل کو شارٹ ہوتا ہے اور دوسری سال بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر جب گرمی آتے ہیں موسم چینج ہوتا ہے تو پھر اثر ریٹوں سے بھی انڈہ نیچے سیل ہو رہا ہے تو ایک دن یا ایک مہینہ بھی جو فارمر ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا اگر وہ نقصان میں جا رہا ہوتا ہے تو یہی چیز گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے کہ آپ کو انڈہ چاہیے کتنا آپ نے مرگی کتنی ڈالی ہے کچھ کہنا شاہ رہے ہیں تارک صاحب اصل میں حکومتی جو اقدام آتا ہے وہ ریٹیل والے سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہو جاتے ہیں جب حکومت نے منگائی کم کرنی ہوتی ہے وہ ریٹیل والوں پہ دس بیر صحفہ یار دیتے ہیں اور وہ منگائی ختم ہو جاتی ہے حالانکہ وہ منگائی اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اصل میں حکومتی کام یہ ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اس کو کام کرنے کے لیے اقدامات کرے اور جیسا کہ آرابہ نے بتایا کہ اس کی فیڈ سستہ کرنے کے مواقع موجود ہیں مکہی بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے سویا بین سستی ہو چکی ہے ڈالر کی وجہ سے میڈیسن وغیرہ سستی ہو چکی ہے پٹرول سستہ ہو گیا لیکن فیڈ کی ریٹ میں کمی نہیں کی جاری اگر حکومت سنجیدہ ہے اس کی قیمت کام کرنے میں انڈے کی اگر حکومت سنجیدہ ہے چکن کی قیمت کام کرنے میں تو اس کی کاسٹ کام کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے اور بڑا وسیع فورم موجود ہے فیڈ کے ریٹ کا جس پہ بیٹھ کے بات کی بھی جاتی ہے لیکن وہ تسلیب بخش نہیں ہوتی اچھا ایک یہ بات کی جاری ہے کیونکہ سویابین کو پہلے تو درامت کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی اب درامت کرنے کی اجازت دے دیا حکومت نے لیکن نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہوا نہیں حکومت نے درامت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن افغان ٹریڈ کے ذریعے اور دوسرے بہت سے ذرائع سے اس وقت سویابین ملک میں عام ہے اور سستی مل رہی ہے حکومت کی اقدامات کی ویسے اس کو روک دیا گیا تھا اور جو ٹیکس ویرہ آنے تھے وہ بھی نہیں آئے اور دوسرے طریقوں سے وہ سستی ہے سویٹ ریٹ کی بات کریں تو اس کے لحاظ سے تو ہم نے موجودہ جو قیمت ہے اس کو دیکھنا ہے اس لحاظ سے اس کی قیمت مقرر کی جانی چاہیے اور اب آگے درامت بھی ہو رہی ہے شاید مزید سستی ہو جائے بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا عارف صاحب میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہیے لیکن اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کری آپ کے خیال میں یہ وجہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہی اس کی کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے حکومت کے پاس پہلے نمبر پہ ٹیم نہیں ہے پھر جو نیچے لوگ کام کرنے آلے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا بہران انڈے کا آیا کسی نے بالکل ایکشن نہیں لیا صرف کرینا سوشن نے ایک ایکشن لیا تھا جس کی وجہ سے آج ریٹ کنٹرول ریٹ پہ انڈے بھی مل رہے ہیں اور کال انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کام ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ یہ کلیر کٹ ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر انڈا ریٹ سے زیادہ ہوگا تو ہم نہیں لیں گے یہ ہمارے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہوا تھا نا کیا ٹریڈرز کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کوئی کاروائی نہیں کر سکتی حکومت بالکل کر سکتی اس میں میں نے وہی بتایا نا کہ حکومت جب کاروائی کرتی ہے وہ صرف ریٹیلر کے خلاف کرتی ہے آج تک کبھی کسی ٹریڈر یا ہو سیلر کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی صرف انڈے میں نہیں دالوں میں سبجیوں میں پھلوں میں مرگی میں کبھی بھی ریٹیلر کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پکڑا گیا حالانکہ وہ اس کا باعث نہیں ہوتے ہیں ٹریڈرز اصل میں اس کا باعث ہوتے ہیں فارمرز یا ٹریڈرز اور فارمرز تو کچھ نہیں کرے ٹریڈرز جو ہیں اصل انوالفمنٹ ان سے ہے صرف ریٹیلر کو پکڑتے ہیں جس کا مارجن سب سے زیادہ کم اب چار سرپے درجن انڈے ہیں اور چار پے درجن ہمارا مارجن ہے ٹوٹل اور تیس سرپے کی ہمیں لسٹ لینا پڑتی ہے جو انڈے کی لسٹ ہے وہ ٹھیکے داری نظام ہے گورنمنٹ کو پتہ ہے وہ تیس سرپے کی ایک ریل لسٹ لینا ہمارے لیے لازمی ہے اور پورے اس بہران میں نہ فارمر کو کوئی فائن ہوا ہے اب آئیڈیالی کیا ہونا کیا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قیمت جو ہے وہ کس طرح سے نیچے آئے گی اور مارکٹ میں انڈے جس قیمت پر حکومت نے مقرر کیا اٹلیسٹ اس پر تو ملیں انڈوں کی سرکاری قیمت یوٹلیٹی سٹورز بغیرہ پہ میرا کال میں شاید انڈے کی قیمت تو ڈیمانڈ ان سپلائی کی وجہ سے یہ اوپر نیچے ہونی ہے نہ ہم اس میں کچھ کر سکنا ہے نہ حکومت نے کچھ کر سکنا ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جب تک سردی آئے ہمیں یہی سیچویشن دیکھنی پڑے گی آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ کل سے قیمت کام ہوتے گی جی جی بالکل ہے یہ چیز ہے نا کہ یہ جو انڈا شارٹ کے ہیں جو مسنوی شارٹج ہے اس کی حقیقت نہیں اس کو روک نہیں سکیں گے آپ اور سب سے مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ فائن ہمیں ہونا ہے ایف آئی آر ہمارے اوپر ہونی ہے ہم نے پورے پنجاب میں اعلان کیا تھا کہ اگر ڈی سی ریٹ جو بھی ہے جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ انڈا اگر ملے گا تو ہم بیچیں گے نہیں ملے گا تو ہم نہیں بیچیں گے اور دوسری یہ چیز ہے کہ انڈا آپ زیادہ دے تک سٹاک نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹوٹل مال جو ہے وہ اس میں اس کو سٹاک کر لیں جا دوسری تیسرے اس کو آٹھ داس دن کے اندر اندر آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے اور پچیس دسمبر کے بعد آٹومیٹکلی انڈینے ریٹ نیچے آنا ہی آنا ہے اور کریانہ سوشہ نے یہ اعلان کیا تھا اچھا وہ جو آنا ہے وہ میرے کال میں سردی کی وجہ سے ہی نیچے آئے گا کیونکہ آج کل سردی بہت زیادہ ہے وہ تب جو ہے وہ چیزیں خود با خود سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے جی بالکل ایسی ہی ہے لیکن یہ جو ٹریڈرز ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی سرکاری طور پر نہیں ہوئی تو پرائیویٹ طور پر ہوئی ہے تو یہ روک ہے کم بلکل ٹھیک ہو گیا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ حافظ عارف گجر صاحب اور تارک جاوید صاحب شو میں موجود تھے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بائیس دسمبر تئیس دسمبر کے بعد انڈے کے ریٹ میں ہم کمی دیکھیں گے سو لیٹس سی انڈے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم باک آفٹر دو بریک اور ویوز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ بتانے کے لیے ٹیرو کارڈ ریڈر داؤ جی داؤ اس وقت ہمارستہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ بھی شو میں لائف کال کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا حال جان سکتے ہیں یا آپ سب اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا دوہزار چوبیس کیسا رہے گا ٹیرو کارڈ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آپ ہمیں شو میں لائف کال بھی کر سکتے ہیں ویلکم ٹو گوڈ مارننگ لاہور داؤ جی کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو ایریس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایریس کا آج کا دن کیسا رہے گا جی ضرور تو دیکھتے ہیں ایریس برج حمل والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو دیکھتے ہیں ایریس والوں کا آج کا دن ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں ایریس برج حمل والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو ایریس والے آج کے دن بڑی زبردست قسم کی مدد دیکھ رہے ہیں جناب ایریس والوں کے پاس سالٹ قسم کے فیصلے اور آج پیسے آ سکتے ہیں اور پیسوں سے متعلقہ چیزیں آپ کی رہیں گی ایریس والے فضول خرچی کم کیجئے گا کوئی دوست احباب آپ کی مدد کر رہے ہیں اور شام کے وقت خاص کر آپ کو تھوڑے سے فضول خرچی سے بچنا چاہیے تقریباً کافی حد تک پوزیٹیوٹی ہے آج کے دن آپ گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں معاملات کی مدد کے لیے ٹونٹی ون ٹائم آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتمین الظالمین پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک مدد بھی رہے گی بلکل ٹھیک ہوگی اب ہم آج ہوتے ہیں ٹارس پر ٹارس کا آج کا دن کیسا رہے گا ٹیرو کارڈز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی دیکھتے ہیں جی ٹارس برج سور والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو ٹارس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا سٹوری آف دی ڈے ٹارس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے تو ٹارس والے ایک تو شروع دن سے ہی اپنے معاملات سے متعلقہ نیگٹیو نظر آتے ہیں اور چٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کو پرابلم دے سکتے ہیں غصہ کم کرنا ہے غصہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں آج آپ کے اوپر پریشر رہے گا ٹینشن رہے گی اپنے معاملات سے متعلقہ ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں بینس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے دل کی باتیں اپنی باتیں اپنے تک رکھیں گے تو فائدہ ہوگا یہ نہ ہو کہ اپنے باتیں دوسروں تک بھیجیں یا بتائیں تو نیگٹیوٹی سے ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں آج آپ کو آئی تل کرسی گیرہ مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینی چاہیے اور اگر آپ آج لوگ آپ لوگ مکس دالوں کا صدقہ تھوڑا سا کر لیں تو کافی حد تک نیگٹیوٹی دور ہو جائے گی پہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جمعنائے کے بارے میں بتائیں تو دیکھتے ہیں جناب جمعنائے والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا تو جمعنائے والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف دی دے جمعنائے آج کے دن کی سٹوری کیا رہے گی جمعنائے والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا تو جمعنائے والے آج کے دن بڑی زبردست قسم کی مدد دیکھیں گے صبح کے وقت سے ہی چیزیں بہتر ہو جائیں گے آپ کے والدین شاید والدہ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھرڈ پارٹی سیچویشن ہوگی دوست احباب مل کے جو ہے وہ پارٹی بغیرہ بھی کر سکتے ہیں شام کا وقت تھوڑا سا اداسی والا کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے گزرے ہوئے وقت میں جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اپنی باتیں اپنے تک رکھیے گا معاملات کی بہتری کے لیے آپ یا اللہ ہو یا رحیم ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی کا صدقہ آج کے دن آپ کے لیے زبردست رہے گا جمعنائے کے بعد اب بتائیے کہ کینسر تو جنہ آپ دیکھتے ہیں جی کینسر وارٹر سائن کے ساتھ تلق تو کینسر والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا کینسر والوں کے آج کے دن کی سٹوری آف تی ڈے کینسر والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو کینسر والے آج بڑی زبردست قسم کی خوشیوں کے ساتھ دن کا آغاز کریں گے آپ کی فیملی سے مطلقہ آپ کے گھرے لو محول سے مطلقہ بڑی انجوائیمنٹ ہوگی اگر فیملی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو فیملیز ریلیٹڈ لوگ بڑی انجوائیمنٹ کریں گے اور کوئی پیسے آ سکتے ہیں لیکن پریشر رہے گا کچھ چیزوں کو لے کر اور مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا جذبہ آپ کی کوشش بڑی کاؤنٹ کرتی ہے بڑے جذبے کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں گے تو آپ کی چیزیں کافی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی عوض باللہ حمد شیطان الرجیم آپ کے لیے اکیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے آج کے دن ملکل ٹھیک ہو گیا لیو پر آ جائیں لیو کا آج کا دن کیسا رہے گا تو دیکھتے ہیں جی لیو برچ اسد ستارہ شمس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو دیکھتے ہیں لیو والوں کا آج کا دن سٹوری آف ڈی ڈی لیو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو لیو والے بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کر رہے ہیں گی آج کے دن آپ اپنے چیزیں بہت بہتر کر لیں گے اور جو آپ کے اوپر پریشر دباؤ اور ٹینشن ہے اس کو ختم کر لیں گے اور میڈیٹیشن کریں آج آپ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان رکھیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ آپ کو آج استعمال بھی کرنا چاہیے جس سے آپ کو روحانی فائدہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید ایکٹیوٹی دور کرنا چاہتے ہیں تو ٹینشن کی بجائے پوزیٹیوٹی سے اپنے معاملات کو مزید بڑھائیں اوورال آج کے دن بڑا زبردہ ہے ہمارے ساتھ ایک لائیف کالر موجود ہے اسلام علیکم عمران جی والیکم اسلام بیٹا کیا حال چال ہے الحمدللہ امید کرتے ہیں آپ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برث کیا ہے جی بیٹا میری ڈیٹ آف برث ہے انیس سو ستتر ستتر جی پچی دسمبر پچی دسمبر 25 دسمبر 1970 کیا جاننا چاہتے ہیں میں یہ اگلا سال پوچھنا چاہتا ہوں میرے لیے کیسا ہے کیونکہ یہ دو سال تو بہت ہی میرے لیے جو انا پرابلم بنا جا ہے تو اس لیے منا تھا کہ میں پوچھ لوں بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی داو جی دیکھتے ہیں جی عمران صاحب جن کی ڈیٹ آف برث پچی دسمبر ہے کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور آنے والے وقت میں ان کی انرجی کیا رہے گی تو موجودہ وقت میں عمران صاحب کے کیا معاملہ چاہ رہے ہیں پچی دسمبر ڈیٹ آف برث کرنٹ پوزیشن میں عمران صاحب کے کیا معاملہ چاہ رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر آگے جا کے بھی اس کا دیکھیں گے کہ آنے والا وقت عمران صاحب کا کیسا رہے گا آنے والا وقت عمران صاحب کا کیسا نظر آتا ہے تب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران صاحب نے واقعی حطن ہی اپنے خاص کر پیسے سے مطلقہ اور فیملی سے مطلقہ معاملات بڑے ڈیفیکلٹ گدارے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو کا ہی عدد ہے دو سال ان کو کچھ سمجھ نہیں لگی اپنی فیملی اپنے کاربار اپنے پیسوں کو کیسے سیٹل کرنا ہے لیکن یہ چیزیں بہتر ہونے کے طرف جا رہی ہیں خاص کر فروری کے مہینے سے تبدیلی آئے گی آپ کے معاملات سے مطلقہ آپ کے گھریلو معاملات آپ کے پیسوں کے مطلقہ معاملات میں کافی بہتری ہو رہی ہے آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کوئی روحانی عمل بھی کریں خاص کر لا الہ الا انتر سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین ایک سو انیس مرتبہ اکیس دن لگاتار پڑھیں جو آپ کے کاموں سے مطلقہ نیگٹیوٹی ہے وہ دور ہو کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے اوپر پریشر رہتا ہے سردرد ہونا اور جسم کا وضنی ہونا یہ ایک روحانی جو ہے وہ بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہے بتائیے گا ہمارے سے ایک اور لائف کالر موجود ہیں عریبہ اسلام علیکم عریبہ اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی کیا جاننا چاہیں گے جی میں اپنے ستارے کا پوچھنا چاہ رہی مجھے میرے ستارے کا نہیں پتا عریبہ نام ہے میرا دو جون دو جون تاریخ آپ کا سوال کیا ہے ستارے کا بھی اور آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں نہیں نہیں میں اپنے ستارے کا پوچھنا چاہ رہی ہوں میرے نام کیا ستارہ کیا ہے لیو ستار لیو ستار ہے اور عریبہ کے کیا لیو ہے ہاں جی ابھی یہاں پہ ہم ٹیرو کار سے ان کے کارز کی انرجی نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیٹ آف برت نہیں دو جون نہیں دیٹ آف برت میں بتا رہی ہوں عریبہ سیارہ مشتری کے ساتھ جمعہ اور ستارہ مشتری کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کے رزق کے معاملات رہیں گے ان کے رزق کے معاملات نظر آتے ہیں مجھے عریبہ کے کیا معاملات نظر آتے ہیں جمعہ ہے آپ کا ستار ہاں جی یہ آپ کا جمعہ ستار بن رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ایشیوز رہیں گے اور فیملی سے ریلیٹڈ ایشیوز کو آپ سولف کرنے کے لیے آئیت کریمہ پڑھیں یہ کم از کم جو ہے ایک سو انیس مرتبہ روز ایک سو انیس مرتبہ روزانہ بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں ورگو پر جل جل بتائیے ورگو والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا ورگو برس سملہ والوں کا آج کا دن ورگو آج کا دن کیسا رہے گا تو ورگو والوں کا آج کا دن ایک تو کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں ورگو والوں کی کچھ چیزوں کا لے کر یہ نیگٹیف تھے ورگو والے اور کوئی نیا کام بھی مر رہا ہے مگر کچھ ڈلے ہو رہے تھے معاملات سے متعلقہ ان ڈلے کی وجہ سے یہ چیزیں ڈسٹرمنس تھیں مگر خاص کر پیسوں کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے ورگو والے آج کے دن بڑی خاص بڑی مدد اور کامجابی بھی دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو ان کے لیے پرشانی والی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پریشر لے لیتے ہیں اپنے معاملات کا ان کو آج پریشر نہیں لینا چاہیے آج کے دن ایس آف کپ کامجابی کا جو ہے وہ دن نظر آتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور لائف کالر آزم موجود ہے جی آزم اسلام علیکم آزم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بتائیے گا کیا جاننا چاہتے ہیں ڈیٹ آف برث آپ کی کیا ہے چار اکتوبر انیس سو چھو ون نین نین فور نائنٹی نائنٹی فور پورت آکتوبر نائنٹی نائنٹی فور کیا جاننا چاہتے ہیں آزم محمد آزم محمد آزم محمد آزم کا پانچ نمبر بنتا ہے ویسے دو ہزار چوبیس کو ہم نیمرالوجی سے دیکھیں تو اس کا آٹھ کا خوز پانچ بنتا ہے تو آگے آنے والا وقت کیسا رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محمد آزم کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے دو ہزار چوبیس محمد آزم کا آنے والا وقت دو ہزار چوبیس کیسا نظر آتا ہے تو محمد آزم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چیزیں بہت رکی ہوئی ہیں اور جس کامیں ہارڈ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے اور یہ عرصہ تقریباً دس ماہ سے تو بہت زیادہ نیگٹیوٹی نظر آتی ہے آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم رضانہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا اپنی نیگٹیوٹی دور کرنے کے لئے کام از کام آپ فورٹی ون ٹائم گیارہ دن پانی پیئیں اس کے بعد آپ کا جسم ہلکہ اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ اپنے کاموں کے لئے بسم اللہ الرحمن 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 رضانہ سو مرتبہ پڑھیں بلکل ٹھیک جی اب بھی ہمارے ساتھ ایک اور لائف کالر موجود ہے اسلام علیکم مقدس ہے مالکم اسلام جی کیا جاننا چاہیں گی مقدس آپ میں اپنے کریئر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کریئر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جی مقدس کا آنے والا وقت کریئر کے لحاظ سے کیسا رہے گا مقدس کا آنے والا وقت کریئر کے لحاظ سے مقدس کا سکس نمبر بنتا ہے نمرولوجی میں تو دیکھتے ہیں جی مقدس کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے ٹیرو کارڈ میں مقدس کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے تو مقدس کچھ معاملات سے مطلقہ کیریئر سے مطلقہ نیگٹیویٹی کا شکار ہے ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اپنے کیریئر میں کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے جو بھی ہاتھ ڈالتی ہیں کام نہیں ہو پا رہے کیونکہ یہاں پہ دی ڈیول کا کارڈ یہ ہے کہ کیریئر کے حوالے سے ان کو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں کس طرف جانا ہے مگر یہ دو سے تین ماہ کے عرصے میں یہ چیزیں کیریئر وائز بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ پی آف پپ موجود ہے آگے جا کے ان کے کیریئر سے مطلقہ بہتری نظر آتی ہے خاص کر کیریئر کو بہتر کرنے کے لیے یہ لا حولہ والا قوتہ اللہ بلہ کا ورد زیادہ سے زیادہ بلکل ٹھیک لبرہ کے بارے میں اب بتا دیں جلدی سے کہ لبرہ کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے دیکھتے ہیں جی لبرہ برج میزان والوں کا آنے والا وقت آج کا وقت آج کا دن لبرہ والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے لبرہ آج کا دن کیسا نظر آتا ہے تو لبرہ والوں کے لیے آج کا دن بڑا زبردست ہے اپنے کاموں میں ہارڈ ڈیلیں بڑی زبردست مدد ہوگی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور سوچ بچار کے ساتھ اپنی زندگی آج کے دن بہتری کی طرف لے کر جائے گی سکارپیو کے حوالے سے بھی بتا دیں سکارپیو برج اقرب والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو سکورپی والے آج بڑا فیصلہ کر رہے ہیں بڑی سالڈ قسم کی مدد ہے پریشر نہ لیں ٹینشن نہ لیں نیگٹیویٹی اور سوچوں کا پریشر آپ کو پرابلم میں دہکیل سکتا ہے سورہ فلک اور سورہ ناس تین مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیئے تاکہ نیگٹیویٹی دور ہو اچھا ہمارے ساتھ لائف کالر عریبہ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جی عریبہ عریبہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی عاری ہے ہوااز جی کیا جاننا چاہتی آپ جی پہلے منگے سمجھ نہیں آئی میں اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کافی مشکلات ہیں رشتوں کی طرف جاتے ہیں تو رشتے نہیں ہو رہے جانا چاہتی ہوں کیا میرا فیوچر ہے اور میرا سارا بھی بتا رہے عریبہ کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے کارش سے دیکھتے ہیں عریبہ کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے دوزار چوبیس کا وقت کیسا نظر آتا ہے تو عریبہ پریشان نہ ہوں ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی خاص کر کیریئر اور فیوچر سے مطلقہ یہ آپ کی سوچیں اور نیگٹیوٹی اور بوٹم میں آپ کا پریشر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام رک رہے ہیں ورنہ آپ کی چیزیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی خاص کر مارچ اور اپریل میں بہت بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی شادی سے مطلقہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور پریشانی نہ لیں اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں بہتر ہو جائے گا بلکل ٹھیک سیجیٹیریس کے حوالے سے بتائیے گا سیجیٹیریس کا کیسا رہے گا جی دیکھتے ہیں جی سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے سیجیٹیریس آج کا دن کیسا نظر آتا ہے سیجیٹیریس والے آج تھوڑا سا اداس پریشان اور نیگٹیو نظر آتے ہیں یہ کارڈ آپ کی اداسی پریشانی اور نیگٹیویٹی کو ظاہر کر رہا ہے اور کچھ کاموں کو آپ جو آج کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیلے رکھیں بلکہ چل رہے جو کام ہیں انہی کو لے کر چلیں اور آج آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں اور بیلنس کریں گے تو معاملات بہتر رہیں گے کیپٹریکارن کے حوالے سے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور لائف کالر ہے آتف اسلام علیکم آتف اللہ علیکم السلام کیا جاننا چاہتے ہیں میں اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں دیکھتے ہیں جی آتف کا آنے والا وقت خاص کر دو ہزار چوبیس آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی آتف کا دو ہزار چوبیس کیسا گدرے گا آتف کا دو ہزار چوبیس کیسا نظر آتا ہے کارڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور پیسوں سے مطلقہ جو آتف پریشان ہیں وہ انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا آپ اپنی دل کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری کریں گے کوئی دوست سے آپ پارٹنشپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کے پیسے سے مطلقہ اور خواہشیں پوری ہو رہی ہیں وائٹ کلر کا استعمال جو ہے وہ آپ نے دو ہزار چوبیس میں کرنا ہے کسی سے پارٹنشپ کر سکتے ہیں فروری کے مہینے میں اور خاص کر فروری کے مہینے صحیح آپ کی چیزیں بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گی ایسا جی کیپریکون کے بارے میں کوکلی بتا دیں سٹارس کو ہم کمپلیٹ کرنے وقت بہت کم رہے گا کیپریکون کا جو ہے آج کا دن کیسا گدرے گا کیپریکون برجدی والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا تو کیپریکون والے آج بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کر رہے ہیں بہت زبردست قسم کی مدد ہے آپ کی سوچ بہت مدبرانہ اور بڑے فیصلے اور جذبہ اور پوزیٹیوٹی اور آپ سے لوگ آج محبت کریں گے پیار کریں گے چیزیں بہت بہتری کی طرف جانے کے چانسی سے نظر آتے ہیں خاص کا دکہر سے آن ورڈ ایکوئیریس کے بارے ایکوئیریس والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا تو دیکھتے ہیں ایکوئیریس برجدلو والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا ایکوئیریس والے تھوڑی سی نیگٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں غصہ نہیں کرنا پریشر نہیں لینا پریشان نہیں ہونا اور جو چیزیں ہیں ان کو اللہ کے اوپر چھوڑیں اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر زیادہ سے زیادہ دم کر کے پی بلکل اور آخری سٹار ہمارا پائیسس پائیسس کا آج کا دن کیسا گدرے گا دیکھتے ہیں جی پائیسس والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا پائیسس برچ ہوت والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے تو پائیسس والے آج بڑے زبردست جذباتی اور ایموشنس نظر آتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں گے پیار کریں گے جذباتی نظر آتے ہیں گاڑی اتیاز سے چلائیے گا بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی فیصلہ کریں اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں الحمدللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ موجود رہے گی زبردست ہوگی جی تینکیو سو مز داؤ جی داؤ فور جوائننگ آس ان گوڈ بارننگ لہور اور آپ سب نے جانا کہ آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج لائف کالز بھی شامل کی روزانہ کی طرح بیوز اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو جو ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکش پرگرام میں آپ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ